دوستو کل انڈیا کی مشکوک ہار کے بعد اور کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کے وڈ کم میں جانے کی امکانات کتنے ہیں کیا پاکستان ابھی سامی فینل کی دوڑ سے باہر ہو چکا ہے یا پھر اب بھی قومی ٹیم کے آگے جانے کی امکانات موجود ہیں تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیہاں قومی ٹیم ابھی سامی فینل راؤنڈ تک بہت سا نہیں جا سکتی ہے کیونکہ آئی سی سی نے جو جال پاکستان کے لیے بنا تھا وہ شاید پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے کیونکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا سے ہار چکی ہے اس لیے اس کے بھی گیارہ پوائنٹس ہیں جبکہ پاکستان کے نو پوائنٹس ہیں اب اگر نیوزی لینڈ انگلنڈ سے ہارتی ہے تو پاکستان کو اپنا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کم سے کم سو رنز سے جیتنا ہوگا یا پھر کم سے کم ساتھ وکر سے بغلہ دیشی ٹیم کو شکست دینی ہوگی اگر انگلنڈ نیوزی لینڈ سے ہارتا ہے تو پھر صورتحال میں صرف بغلہ دیش سے میچ جیتنا ہے اور پاکستان انشاءاللہ سامی فائنل میں ہوگا یعنی انگلنڈ اور نیوزی لینڈ کا یہ میچ اب ڈو اور ڈائی کے صورتحال اختیار کر چکا ہے جس کا فائدہ پاکستان کو زیادہ ہوگا پھر بھی زیادہ فائدہ انگلنڈ کی ہار کی صورت میں ہوگا دوستو کل بروز تیس جون کو برمنگم کے میدان پر انڈیا اور انگلنڈ کے درمیان ٹورنمنٹ کا اٹھتیسوہ میچ کھیلا گیا یہ ایک ایسا میچ تھا جس میں پارٹیشن کے بعد پہلے مرتبہ انڈین ٹیم کو پورے برے سگیر کی ہوایت حاصل تھی کیونکہ پاکستان کو انگلنڈ کی ہار سے بے انتہا فائدہ ہونا تھا جس کے بارے میں یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے خیر اس میچ سے پہلے تک اس میچ کی بہت چرچہ تھی جو اب تک جاری ہے باسد علی اور چند سابق کرکٹرز کے مطابق ایسا ممکن تھا کہ انڈیا شاید جانبوش کر یہ میچ ہار جائے ہو سکتا ہے اس میچ کا سکرپ پہلے سے لکھا جا چکا مگر اس گڑ بڑ کے باوجود سارے پاکستان انڈیا کی جیتنے کی دعائیں مانگی مگر جب میچ شروع ہوا تو وہ ہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا انگلیش ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس حسلے میں زخمی جیسن رائے کو کھلایا گیا انگلیش ٹیم انڈین ٹیم پر میچ شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹوٹ پڑی یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی کلب لیول کی باولنگ کی جاری ہو بلا شبہ فاسٹ اور سپین بالنگ کا یہ ڈیڈلی کومنیشن انڈین بالنگ کو نمبر ون بالنگ ٹیم بناتا ہے مگر کل یوں لگ رہا تھا جیسے انگلیش ٹیم کو جان بوچ کر لائنو لین سے ہٹ کر بالنگ کروائی جاری ہو کیونکہ نہ کپتان اور نہ ہی وائس کپتان کسی قسم کی کوئی حکمت عملی اپنا ہے نظر آئے ویوراٹ کولی جو عمومن چیختے چنگارتے نظر آتے ہیں وہ بھی کل میز فیلڈنگ کرتے ہی نظر آئے 237 رنز کا حدف لینے کے بعد جس مشکوک انداز میں انڈیا نے بیٹنگ کی وہ بھی کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے دنیا کی بہترین بیٹنگ سائیڈ نے جس طریقے سے اور اس رو انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا وہ بھی نہایت مشکوک تھا ایک موقع پر ایسا بھی ٹائم آیا تھا جب انڈیا بہ آسانی میچ جی سکتا تھا مگر مہندرہ سنگ دونی جو پاور ہیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کے 42 رن 31 بالز پر کھیل کر ہر بات کو آیاں کر دیتے ہیں یہ انڈین ٹیم ہی تھی جس نے ایک ٹی ٹو انڈی ٹائپ میچ کو ایک ٹیسٹ میچ بنا ڈالا تھا دوستو صرف یہی نہیں پوری کی پوری انڈین ٹیم کی کارکرتگی ہمیں مشکوک نظر آئی سنچورین اور روید شرمہ جن کی سٹرائک ریٹ عمومن 100 سے اوپر ہوتی ہے انہوں نے کل 109 بالز کھیل کر 102 رنز بنائے اور ایک بھی چھکا نہیں لگا ہے ویرات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدف کو دیکھ کر اپنے سٹرائک ریٹ سیٹ کرتے ہیں محض 66 رنز بنائے 76 گیندے کھیل کر پانڈیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سپنرز کے خلاف ایک بڑے پاور ہیٹر ہیں ایک بھی سکسر نہیں لگا پائے پانڈیا نے 33 بال پر 45 رنز کی ایک خوفناک انہیں کھیلی انڈیا نے اپنی پوری ایننگ میں محض ایک چھکا مارا وہ بھی آخری اوور میں جب انڈیا میچ مکمل ہار چکی تھی جبکہ انگلنڈ نے اس پیچر اسی کنڈیشنز پر تیرہ چھکے مارے جو کہ اس بات کا موبولتا ثبوت ہے کہ میچ میں کہی نہ کہی گڑ بڑ ضرور تھی دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میچ میں کہیں گڑ بڑ تھی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ مزید کرکٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں ایک ایسی نئی کرکٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ